بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور یہ ہے ہماری افتاری میں نے بنایا تھے سموزے یہ چھوٹے والے سموزے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے پکوڑے یہ جو پکوڑے ہیں پالاک اور آلو کے پکوڑے تھے اور اس کے ساتھ بنایا تھا یہ میں نے کرسپی چکن اور اس کے ساتھ بنایا تھے آلو کے چپس یا آلو کے پکوڑے اب جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ اس کو چپس کہتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ تھی میو گالک میو اور ساتھ چٹنی اور یہ فروٹ چوٹ اور سب سے پہلے جو میں نے ریسپی بنائی تھی وہ تھی ریسپی کون سے بنائی تھی وہ تھی میں سموسے بنائی تھی اس کی میں نے فیلنگ تیار کی تھی اور سب سے پہلے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور یہ ابلے میں مطر ہے بندگو بھی ہے پیاز اور ہری مرچے ہیں تقریباً ایک کپ سے آدھا کپ کے قریب اپ لے لیں اور اس کے ساتھ اقریباً ایک کپ چکن کا کیم ہے اور مسالے جو ہیں اس میں اس میں کٹوپی میچ کیومن مطلب زیرہ پاوڈر کالک پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اور اس کے ساتھ میں نے ہری مرچوں کا تھوڑا سا پاوڈر لیا آپ ہری مرچیں جو نارمل آتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پاوڈر ضرور ہی نہیں ہے آئل میں سب سے بہلے ہم پیاز اور ہری مرچے ڈالیں گے اس کو اچھی طرح ساتے کریں گے ساتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر اس کو ٹرانسلوسنٹ ہونے تک پکائیں گے یعنی کہ چکن کا کچھا پان نکل جائے اور اس میں اکثر ہوتا ہے اور تیز آنچ پہ آپ نے یہ کرنا ہے سلوپیں نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چکن کو جب ہلکی آنچ پہ کرتے ہیں تو اس میں سمیل رہ جاتی ہے جب تیز آنچ پہ اس کا پانی مطلب نکلے بغیر اس کو کرتے ہیں تو وہ فٹا فٹ پک جاتا ہے اور سمیل بھی نہیں ہوتی اب ہم نے اس میں بند کو بھی ڈال لیا اور بند کو بھی ڈال کر تھوڑا سا پکایا ہے اب ہم اس میں مٹر ڈال دیں گے مٹر اُبلے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جتے بھی مسالے تھے وہ ڈال دیں گے وہ بیسک مسالے میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتی اس کا ان کا سبزیوں کا اپنا ہی ٹیسٹ آتا ہے اور یہ پکنے کے بعد آخر پہ میں اس میں دو سے تین اُبلے ہوئے انڈے ڈال دوں گی انڈے بھی اپشنل ہے لیکن سموسے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان میں مزیدار لگتے ہیں اور یہ سموسے بننے کے بعد اچھا جی اب میں اگلی رسپی بنا رہی ہوں یہ چکن فرائی چکن ہے کرسپی چکن اب کہہ لیں اور اس کے لئے نمک کٹے میرچ پیسے میرچ زیرا پاورڈر اور اس میں جائے گا گھالک پاورڈر اور ونگز ہیں سوری چکن ونگز ہیں اور ان میں میں نے یہ سارے مسالے ڈال دی ہیں دو سے تین ٹیبل سپون چلی ساوس دو سے تین ٹیبل سپون اس میں سویا ساوس ڈالیں گے اور ایک انڈا ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر کے میری نیٹ کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے زیادہ بھی اب رکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے تو جو اس کی جو کوٹنگ ہے وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے اب اس کے دو طریقے کر رہے ہیں یا تو آپ پلیٹ میں ڈال کے لگ سے کر لیں یا میدہ اسی طرح بیچ میں ڈال لیں یا اچھا نہ ہوا میدہ تو اس کو میں ونگز پہ ڈال کے سارا میدہ میں ڈال دوں گی تقریباً یہ ایک کپ کے قریب میدہ تھا اب بہت اچھی طرح اس کو کوٹ کر کے ساتھ ہی فرائی کر لینا رکھنا نہیں ہے اچھا جب یہ پکوڑیں ہیں پکوڑوں کے لیے میں نے پالک لیے ایک ایک کپ کے قریب اور ایک یہ میڈیم سائز کا پیاس ہے تین آلو ہیں ان کو میں نے اسے لمبائی میں کاٹ لیا اور اس میں جتے بھی مسال ہے نمک میرچ گوٹے میرچ زیرا پسی میرچ ہوشکتہ نیا یہ سبز میرچوں پسی میرچ ہیں ان کو ڈال کر اور یہ پالک ہے اب میں اوپر سے اس میں بیسن ڈالوں گی بیسن تقریباً اس میں آدھا سے ایک کپ کے قریب جائے گا اور میں نے جو اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا ایک کترہ بھی میں نے پانی نہیں ڈالا تھا پالک میں پالک یہ تھی کہ فریز ہوئی تھی لیکن باقی مطلب بلکل بھی نہیں ڈالا اچھا جی یہ آپ دیکھیں گے اس طرح کا جب آپ مکس کریں گے تو اس طرح کی شکل آ جائے گی آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اب میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں تقریباً نہ دیکھیں انٹے بعد یہ سبزیوں نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اچھا جی اب ہم نے اگلا جو وہ تیار کرنا ہے وہ بیسن کے جو پکوڑے یا چپس ہیں اس کے لیے بیسن لیا ہے سارے جو بیسک مسالے ہیں میں نے اس کی ریسپی کافی دفعہ سکھا ہی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پچھلی ویڈیوز میں ہم اس کو پانی ڈال کر اس کا تھک سا مکسٹر یا بیٹر گول لیں گے جیدہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا وانا وہ آلو پہ لگتا نہیں ہے اور اس کے آپ کسی بھی چیز کے آپ ہری میٹو کے پکوڑے بنا سکتے ہیں پیاس کے بنا سکتے ہیں جو بھی آپ اس پیٹر کے ذریعے چکن پہ لگا سکتے ہیں یہ ایسا ملٹی پرپیس کسیم کا بیٹر ہے اور میں اب آلو اس میں ڈالوں گے اور ڈپ کر کے پھر میں اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دوں گی میں جتنی بھی جلدی کرتی ہوں نا روز ہی دے اتنی دیر ہو جاتی ہے اور لاس منٹ پہ جو ڈیش رہ جاتی ہوں اس میں تو بس مجھے اب میں چپس فرائی کر رہی تھی تو دس منٹ رائے گئے تھے اور میں نے سموسے فرائی کرنے تھے اس کے بعد وہ چیزیں سیٹ کر کے ویٹیو بھی بنا نی ہوتی ہے تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے اور یہ پکوڑے تھے سب کی فرائنگ کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنایا تھے اور یہ سموسے فرائی ہو رہے ہیں یہ سموسے بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں فٹا فٹ بن جاتے ہیں بس اس کی فلنگ کی بنانی ہوتی ہے باقی چیزیں تو میں بزار سے منگواتی ہوں مطلب پٹی بگارہ اب یہ ہم چکن فرائی کر رہے ہیں میدہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے آپ نے اس کو فوری فری فرائی کرنا ہے اگر آپ فوری فرائی نہیں کریں گے تو اس کا وہ ریزلٹ نہیں آتا میں سم ٹائم یہ کر جاتی ہوں غلطی بار بار کہنے کے باوجود مجھے اصل میں ویڈیوز بنانی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے اور جناب یہ پکوڑے اور سموسے اور یہ ہیں فرائی چکن یہ بہت مزیدار بنتا ہے کرسپی ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے اور یہ حالو کے چپس اس کے ساتھ ہیں ہماری دونوں قسم کی ڈپس ہیں جو بھی پسند کرتے ہیں اور یہ فروٹ چاٹ کبھی کبھی فرائی آئیٹمز کھانے چاہیے ہم ایک دو دن چھوڑ کر کھا لیتے ہیں مزہ ہی تو بالا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی صحیح کا حیال بھی رکھنا چاہیے سمپل کھانا بھی کھانا چاہیے ساتھ مجھ امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ